موسیقی کل ادم ٹی ٹی پی نے مذاکرات کے وقفے میں خود کو مستحکم کیا سوات میں ڈیلے ڈالے نیکٹا کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے امن مذاکرات اور افوانستان سے امریکی انخلاقہ فائدہ اٹھا کر پاکستان میں پھر سے اپنے قدم جمع لیے نیشنل کانپٹر ٹی ریزم آتھارٹی نیکٹا کی جانب سے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی مالکنڈ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا کہ امریکی انخلاق اور امن مذاکرات کے باعث طالبان دوبارہ سوات میں متحریک ہوئے متعلقہ علاقوں میں دو سو سینٹائزیشن سرچ آپریشن کیے گئے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ستتر آپریشن میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ریپورٹ کے مطابق امن مذاکرات کے وقفے میں کالیدم ٹی ٹی پی نے خود کو مستحقم کیا سوات میں ڈیرے ڈالے نتیجے میں آگے چل کر دہشت کردی پڑھ گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں عوام نے طالبان کو خیر مقدم نہیں کیا ان لوگوں کو ادارہ جاتی میکنیزم سے تحفظ فرام کرنا ضروری ہے سینٹ کمیٹی داخلہ نے کالیدم تحریک طالبان سے مذاکرات ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا اور کہا کہ طالبان سے متعلق پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی حساس ہے چیئر بین کمیٹی نے نیکٹا کو آئندہ اجلاس میں طالبان کے بارے میں ان کیمرہ بریفنگ کی ہدایت کر دی دوسری جانب ملک بھر بالخصوص صوبہ خیبر پکتنخواہ میں دہشتگردی کی لہر کے باوجود دو سال تک نیکٹا بورٹ کا اجلاس منقب نہ ہوا اب کی پی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے اور سوات میں طالبان کے نمودار ہونے کے بعد نیکٹا بورٹ کا اجلاس وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زیرے صدارت ہوا جس میں ملک میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے مختلف امور پر غور کیا گیا ہے